2019 پانچ اگز کے بعد ہمیں جو پولٹیکلی تو بالکل ہم کو ڈسیم پاور کیا گیا ہمارے تمام اکتیارات جو ہیں وہ اس پر ڈاکہ ڈالا گیا مگر جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں میں یہاں کے عام انسان کی زندگی کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے جس طرح کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے اس کی میرے خیال میں سب سے اگر کوئی بدترین مثال ہے وہ تو آج ہماری جو بجلی کی حالات ہیں اس سال کے اس کو اگر آپ دیکھیں گے حالانکہ گورنر صاحب نے کہا تھا کہ جہاں میٹر اور ایریاز ہوں گے وہاں پوری بجلی دی جائے گی بجلی کی فیز دن بے دن بڑھائی جا رہی ہے ہر سال نئے نئے میٹر لگائے جاتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے اس پر پھر کبھی بات ہوگی تو بجلی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ منٹوں کے لیے بجلی آتی ہے اور گنٹوں کے لیے چلی جاتی ہے یہ حال ہے سری نگر کا سٹیز کا تو گاؤں کا حال تو اس سے بھی بتر ہے جو ہمارے قصبے ہیں گاؤں دیہات ہیں وہاں تو بلکل بجلی کا نام و نشان نہیں ہے میرے پاس ایک چیتھی ہے یہ جو پرنسپل سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ کو لکھی ہے منیجنگ ڈیریکٹر کے پی ڈی سی ایل نے اس حوالے سے کی جو ہماری بجلی کی خفت ہے سکیڈولز کے باوجود یہ جو بجلی کٹس کے باوجود وہ اس میں کمی ہے جو لاسٹ یئر جو ہمیں بجلی مل رہی تھی اور اس سال جو بجلی مل رہی ہے اس میں بہت فرق ہے اور اس طرح جو ہم شیڈولز کٹس ہیں وہ بھی اس بجلی کو بھی نہیں دے پاتے ہیں جو ہم جب ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک بجلی رہے گی اس ٹائم تک چلی جائے گی وہ بھی نہیں ہو رہا ہے بجلی کی اتنی کمی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں روز جو ہماری یہاں کی جو سرکار ہے کوئی نہ کوئی جو ہے سیلیبریشن کرتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی پبلسٹری ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں کتنا اچھا کام کیا اب سو اس کی بات تو یہ بھی ہے کہ دو ہزار انیس کو پانچ اگس کو بھی منائے جاتا ہے جز جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بلکل بے عزت کیا گیا ان کو بلکل جو ہے ان کی اختیارات چھینے کے یونین ٹیریٹری کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہو گئے جب پچھلی سرکاریں خاص کر مفتی صاحب کی جب سرکار تھی تو ہمارے پاس اس وقت بجلی محسر نہیں تھی مگر ہم گیس ٹربائن چلاتے تھے سردیوں میں تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو لوگوں کو تکلیف نہ ہو آج بجلی ایویلیبل ہے گریڈ میں ایویلیبل ہے مگر جمعہ کشمیر کی سرکار دلی کی سرکار جان بوچ کر جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اس وقت خاص کر ویلی کے لوگوں کو ایک کلیکٹیو پانشمنٹ دینا چاہتی ہے ایک سزا دینا چاہتی ہے وہ بجلی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی دیکھئے بیلز ہیں میرے پاس اس پہ سٹیمپ لگا ہوا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی آگ آٹھ دن کے اندر آپ بجلی فیس بھر دو یہ تو آپ کا کینیکشن کاٹ دیا جائے گا تو ایک طرف سے آپ اتنی سختی کر رہے ہیں بجلی کو لے کے آپ میٹر لگا رہے ہیں بجلی کی فیس بڑھا رہے ہو روز جشن مناتے ہو پبلسٹی پہ اتنا پیسہ کھرش کرتے ہو دوسری طرف سے بجلی کے حالات دت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں آپ جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایکسٹرہ جو بجلی چاہیے وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی بات کرتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ ہم ایک پروٹسٹ کرنا چاہتے تھے تو ایسے چو صاحب آئے انہوں نے کہا میری نوکری چلی جائے گی اگر آپ لوگ یہاں سے کھڑے نہیں ہو جاؤ گے اگر آپ لوگ یہاں سے ہٹو گے نہیں میں اپنی نوکری تو بچاؤں گا آپ لوگوں کو پیسے لگاؤں گا تو یہ حال ہے اس وقت جس کو بار بار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روز کہا جاتا ہے یہاں حالات جو ہیں بہت اچھے ہیں یہ ہماری بجلی کے حالات ہیں اب آئیے ہمارے جو ایمپلائیز ہیں جو ہمارے جو ملازم ہیں ان بیچاروں کو جن کو پینشن پچھلے جو پچھلے سال روٹائر ہو گئے ان کو پچھلے ایک سال سے بھی تک پینشن نہیں مل رہی ہے جو اس سے پہلے روٹائر ہو گئے ان کو پراؤڈنٹ فنڈ نہیں مل رہا ہے گرچوٹی نہیں مل رہی ہے جو ان کا اپنا حق ہے اور جو پانچ پرسن ڈی اے کا اعلان کیا لاسٹ جولائے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے لڈاکھ والوں نے تو دے دیا اور جمہو کشمیر کے ملازموں کو ابھی تک وہ بھی نہیں ملا اور اس کے اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے کہ جو بھی ملازم جتنے بھی ہیں ان کو پروٹس کرنے کا کوئی حق نہیں یعنی ان کو گیگ آرڈر آ گیا تو ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ایکسپیک کرتے ہیں جمہو کشمیر لوگوں کے لوگوں کو کتنی سزا دیں گے یہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہونے کی اور کتنی سزا ہم کو دینے ہیں لوگوں نے جو کمینل جماعت آگئی ہے اوپر کتنی سزا دیں گے جتنا پیسہ یہ پابلسٹی پر خرج کرتے ہیں جتنا پیسہ یہ روز جو ان کے یہ جو ہوتے ہیں جشن ہوتے ہیں تو اگر وہ پیسہ یہ بجلی خریدنے کے لئے خرج کریں تو کم سے کم اس سردی کے مہینوں میں یہاں کے لوگوں کو بجلی تو نصیب ہو بجلی تو ملے تو یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کر رہے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں شہر اسری نگر کے لوگ پریشان ہیں آج تک اتنے بجلے پچیس سال میں اتنی بجلی کی کبھی خراب حالت نہیں دیکھی جو اس سال دیکھی میں نے کہا منٹوں کے لئے بجلی آتی ہے گنٹوں کے لئے چلی جاتی ہے اور میٹر اور اتنی بجلی فیس جس کی فیس پانچ سو آتی تھی آج اس کی پندرہ سو آتی تھی جس کی پندرہ سو آتی تھی آج اس کی چھہزار آتی ہے مگر بجلی فیز دینے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود میٹرز لگانے کے باوجود بجلی کی حالت خراب ہے ملازم تباہ حال ہے جو کانٹریکٹر جنہوں نے کام کیا ہے اس میں جو ان کے چنے ہوئے کانٹریکٹر ہیں ان کو بل ان کے واگزار کیے جاتے ہیں مگر جو باقی بچارے ان کے دو دو تین تین سال سے بل سپینڈنگ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے خدا نہ خاصتہ یہ کسی دشمن کی زمین ہے جس سے ہم نے بدلہ لینا ہے اس لیے جو بھی ہتھیار ہے آپ ای ڈی این آئے بغیرہ وہ تو روز چلتا ہی رہتا ہے پکڑ دکڑ بھی روز چلتی رہتی ہے مگر اب عام جو زندگی کی ضروریات ہے بجلی ہے پانی ہے تو اس کو بھی راشن کی بات ہے راشن کے لیے راشن کے لیے بولا ہے کہ کوئی آدار کارڈ اور فیزیکلی پریزنٹ ہونا چاہی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ سردیوں میں باہر چلے جاتے ہیں کوئی شوال لے کے کوئی مزدوری کرنے کے لیے موسیقا موسیقا